جی میرا نام سید جسیم چشتی ہے اور میں یہاں گرگدی نشین ہوں اور بطور میں یہاں پہ خادم ہوں یہاں پہ سرکار قریب نواز خدمت کرتا ہوں اور جو بھی لوگ آتے ہیں انہیں درگہ شریف میں زیارت میں ہی کراتا اور انہیں اسسٹ کرتا ہوں ہر چیز سے انفرمیشن کے رگارڈے اجمیر جو ہے وہ راشپوت راشپوت آناس کے ٹائم میں فاؤنڈ ہوا تھا اجے راسنگ چوہان نے اجمیر کو بنایا جب سے اس جگہ کا نام اجے میرو پڑا آج کل لوگ اس جگہ کو اجمیر کے نام سے جانتے ہیں اور یہ اجمیر جو جگہ ہے یہ دو چیزوں کے لیے ورلڈ فیمس ہے ایک جیسے کہ آپ دیکھ رہا ہے حضرت خاجہ مویندین چشتی کی درگا اور ایک پشکر میں بھمہ مندر دنیا سے ہزاروں لوگ الگ الگ ریلیجن کے الگ الگ مذہب کے الگ الگ آئیڈیولوجیز کے یہاں پہ ایک ساتھ دیکھ جاتے ہیں صرف اور صرف بارگاہ غریب نواز کے لیے اور درمہ مندر کے لیے بہت سارے ہندوز درمہ مندر کے لیے آتے ہیں بہت سارے مسلم اور ہندوز پاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں درسن کرنے کے لیے آتے ہیں یہ جو صوفی سنت ہیں یہ ایران سے آئیتے ہیں ایران میں ایک شہر ہے سنجر وہاں سے آپ تشریف لائے تھے اور ہم لوگ انہی کی فیملی سے بلاؤں کرتے ہیں ہم یہاں پہ آٹھ سو سال پہلے سے آئے تھے اور ہم لوگوں نے یہاں پہ ہیومانیٹی جو اسلام کا صحیح نظریہ ہے ہیومانیٹی ہم نے لوگوں میں ہیومانیٹی دکھائی کہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام only teaches ہیومانیٹی وہ صرف انسانیت سکھاتا ہے ہم نے یہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا پھر لوگوں نے یہاں پہ اسلام قبول کیا اور ہمارے سرپلست خاجہ مہین الدین چشتی ہمارے ساتھ تھے انہی کی وجہ سے پھورا ہندوستان آج جو اسلام کو جانتا ہے وہ انہی کی بطولت ماننے تھا یہ ہے کہ آج تک جب سے یہ درگا بنی ہے یہ درگا جو بنی تھی راج پتاناس کے ٹائم پہ بنی تھی بادشاہ اکبر بادشاہ جہانگید شاہ جہان سب لوگ یہاں پر آئے جیسے کی آپ دیکھیں گے درگا میں آستان شریف کے سامنے وہاں پہ شاہ جانی مسجد بنی ہوئی ہے جو کی بادشاہ شاہ جان نے بنوائی تھی اس کا اور تاج میل کا مٹیریل جو سنگی مرمر لگا ہے وہ بہت سیم ہے یہاں تک کی جو نواب ہوتے ہیں رامپور کے نواب جو آپ گمبت پہ جو سونے کا کلج دیکھتے ہیں وہ نواب آف رامپور نے یہاں پہ گفٹ کیا تھا یہاں تک کی بریٹیشرز جو ہیں بریٹیشرز نے بھی یہاں پہ بہت ساری چیزیں بنوائی ہیں اس میں سے ایک ہوتائے ہوز جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا وضو کرتے ہیں وضو مینز وضو کا انگلیش میں ابولیوشن کہا جاتا ہے تو وہ آج تک وہیں ویسا کا ویسا ہی بنا ہوا ہے ہم لوگ ان چیزوں کو منٹین کرتے ہیں اور تو کیا میرا یہی میسج ہے کہ ہم صرف آج کل جو غلط نظریہ چل رہا ہے اسلام کو لے کر کہ ٹیرریسٹ سمجھتے ہیں یہ جو اسلام پھیلاتے ہیں یہ جو ٹیرریسٹ ہیں they are not muslims muslims ہم لوگ ہیں muslims وہ ہیں جو انسانیت کے ساتھ رہتے ہیں جو انسانیت دکھاتے ہیں اور انسانیت کا ہی ساتھ دیتے ہیں اور جو یہ لوگ ہیں یہ بے گناہوں کو مارنے والے they are not muslims اور ہمارے حاصل صرف آمن اور پیغام کا میسج جاتا ہے آپ جو مارکٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہندوز این مسلم ہندوز اور مسلم برابر بزنس کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ انڈیا کے دوسرے پارٹس پہ دیکھتے ہیں ہندوزم اور اسلامزم بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ہم سب لوگ مل جنگر کے کام کرتے ہیں مطلب کسی ریلیجن کو ہم لوگ زیادہ مہت نہیں دیتے اور کسی کو کم مہتو نہیں دیتے ہم لوگ سب کو برابر ایک نظریہ سے دیکھتے ہیں جب یہ لوگ بھی دربار میں آتے ہیں ہم انہیں 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 طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم مسلم کو ٹریٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں جو لنگر بنایا جاتا ہے بہت سارے ہندوز نونویج نہیں کھاتے تو اس وجہ سے ہم لنگر میں گوست نہیں ڈالتے میٹ تاکہ وہ محروم نہ رہ جائے ان ساری چیزوں سے اور آٹھ سو سالوں سے یہ لنگر بنتا ہوا آرہا ہے اندر آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی دیک ہے ایک بڑی دیک ہے بڑی دیک جو ہے وہ بادشاہ اکبر نے بنوائی تھی اور چھوٹی دیکھ بادشاہ جھنگیر نے بنوائی تھی یہ اس وقت کا ٹائم تھا جب انہوں نے بنوائی تھی جب ہندوستان میں بہت غریب لوگ ہوا کرتے تھے تو ان سارے غریبوں کا کھانا جو بارکہ غریب نواز میں آتے تھے تو ان کا کھانا ایک ساتھ یہیں پہ بنایا جاتا تھا پرٹیکلر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ شابان کا مہینہ ہوتا ہے جب سرکار غریب نواز کے ارس ہوتے ہیں جب یہاں پہ بہت سب سے زیادہ پیک ٹائم وہی ہوتا ہے